بڑا سوداغر اور نیلہ خرکوش پیارے بچوں بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک سوداغر رہتا تھا جو بہت اماندار تھا اور شہر شہر جا کر اپنا سامان بیچا کرتا تھا وہ کبھی بھی اپنے سامان میں ملاوٹ نہ کرتا اور ہمیشہ بہترین مال فروخت کرتا تھا لیکن اب وہ بہت پورا ہو چکا تھا اور شہر شہر جا کر سامان فروخت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس سوداغر کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام تھا سیف اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا کیف اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنا سارا کاروبار ان دو بیٹوں کے حوالے کر دوں مگر سوداغر جاننا چاہتا تھا کہ اس کا کون سا بیٹا اماندار ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار اسی اماندار بیٹے کو دے اس نے بہت سوچا پھر ایک دن اس کے ذہن میں ترقیب آئی اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھولایا اور کہا بجو میں اب بڑا ہو چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں لیکن اس سے پہلے تم دونوں کا ایک کام کرنا ہوگا کون سا کام اس کے بچوں نے بیق وقت کہا تم دونوں کے پاس ایک ماہ کا وقت ہے سیف تم شمال کی جانب جاؤگے اور چھوٹے کیف تم جنوب کی جانب لیکن ہمیں وہاں جا کر کرنا کیا ہوگا بڑے بیٹے سیف نے پوچھا بچو تمہیں ایک نیلا خرکوش ڈھونڈ کر لانا ہوگا جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا میں اپنا سارا کاروبار اس کے حوالے کر دوں گا بڑے صدا کر نے اپنے بچوں کو کہا اگلے دن دونوں بھائیوں نے باپ کو خداحفظ کہا اور مخالف سمتوں میں سفر کرنے لگے دن گزرتے گئے اور وہ دونوں جنگلوں جنگلوں نیلا خرکوش ڈھونڈتے رہے چھوٹے بھائی کیف کو کچھ نہ ملا تو اس نے ایک ترکیب سوچی اس نے ایک سفید خرکوش لیا اور اسے نیلا رنگ کر دیا تا کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے کر سارا کاروبار ہڑپ کر جائیں جبکہ اس کا بڑا بھائی سیف بلکل خالی ہاتھ رہا اسے کوئی بھی نیلا خرکوش نہ ملا تیس دن بعد جب وہ دونوں اپنے باپ کے پاس آئے تو چھوٹا کیف ہاتھوں میں خرکوش لیے مسکرا رہا تھا اسے یقین تھا کہ اب سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ ایج سے زندگی گزارے گا جبکہ بڑا بیٹا سیف چپ چاپ خاموش ایک طرف کھڑا تھا اس کے ہاتھ خالی تھے ابباجان دیکھئے میں نیلا خرکوش لے آیا ہوں چھوٹے بیٹے کیف نے کہا اور تم سیف تم تو خالی ہاتھ لوٹ آئے ہو بوڑے صداگر نے اپنے بڑے بیٹے سیف سے پوچھا جی ابباجان میں نے تیس دن کئی جنگلوں کی خاک چھانی لیکن مجھے کہیں بھی نیلا خرکوش نظر نہیں آیا میں حیران ہوں چھوٹے کیف کو یہ نیلا خرکوش جانے کہاں سے مل گیا لیکن مجھے نہیں ملا وہ اس لیے بیٹا کہ نیلا خرکوش تو ہوتا ہی نہیں اس علاقے میں کہیں بھی نیلا خرکوش نہیں ہے بچو یہ سب کچھ تو میں نے تمہاری امانداری جاننے کے لیے کیا تھا یہ جو نیلا خرکوش کیف نے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اس کا رنگ اتر اتر کر اس کے ہاتھوں میں لگ رہا ہے یہ کہہ کر بوڑے صداگر نے پانی کا ایک گلاس اس نیلے خرکوش پہ ڈالا تو اس کا سارا رنگ اتر گیا مجھے افسوس ہے میرے چھوٹے بیٹے کہ تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اگر میں تمہیں اپنا کاروبار دے دوں تو تم لوگوں کو ضرور ملاوٹ ملا سامان پیچو گے اس لیے میرے بچوں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا کاروبار اپنے بڑے بیٹے سیف کے حوالے کرتا ہوں اور پھر یہ کہہ کر بوڑے صداگر نے اپنے سامان کی چابیاں اپنے بڑے بیٹے کے حوالے کر دیں یہ دیکھ کر چھوٹا بیٹا کیف رونے لگ گیا لیکن اب وقت گزر چکا تھا پیارے بچوں ہمیں بھی ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے اور کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ کبھی سامان میں ملاوٹ کرنی چاہیے